اسلام علیکم دوستو اب دیکھ رہے ہیں اسٹو ہیلنگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا حمزہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے آپ کا دن ہفتہ کیسا رہے گا 29 اگست آپ کے لئے کیسا رہے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں ابھی سبسکرائب انٹ پہ کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیا آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں اور ہمیں انسٹاکرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں جن کے لنکس آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آج کے دن اس برس سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے کیریئر اور آمد و رفت کے معاملات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی آج کے دن اس برس سے منسلک افراد کے لحاظ سے کافی زیادہ پریشانیاں ان کے لیے آئیں گی لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسا کچھ مت سوچیں آپ خود کو اپنی بیرونی دنیا سے الگ کر لینا ہی بہتر سمجھیں گے آج کے دن اس برس سے منسلک افراد جس طرح سے اپنی زندگی کے معاملات کو فروغ دینا چاہتے ہیں اس طرح سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن کچھ چیزوں کو آج ہینڈل کر لینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اسی لیے آپ کو انتہائی احتیاط انداز اپناتے ہوئے ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا چل رہا ہے برج سور آج کے دن چاند برج جدی اور آپ کے نومے گھر میں رہے گا جو کہ سمجھداری اور آلہ تلین کو حاصل کرنے کا گھر ہے آج کے دن اس برس سے منسلک افراد اپنی اندرونی صلاحیتوں کی وجہ سے مصبت جذبات کو فروغ دیں گے آج کے دن آب و ہوا کافی زیادہ پرسکون اور پرامن ہو جائے گی ذہنی طور پر آپ کے معاملات کافی واضح ہوں گے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کافی زیادہ تخلیقی مزاج کو فروغ دیں گے محبت کے معاملات میں آپ کی جو بھی زندگی یا تصورات ہیں ایسا ممکن ہے کہ وہ آپ کے لئے غلط ثابت ہو سکے لہٰذا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے منسلک افراد کا چاند برج جدی اور آپ کے آٹھویں گھر میں رہے گا جو کہ معاملات میں تبدیلی لانے اور تلقات کو مضبوط کرنے کا گھر ہے آج کے دن اس برس سے منسلک افراد پچیدہ سے پچیدہ معاملات کو حل کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے تجربہ کار لوگوں کے مشورے کے لیے آپ کو کافی زیادہ فائدہ مند اقدامات ملے گے اپنی زندگی کو لے کر کچھ چیزوں پر آج کے دن آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے محبت کے معاملات میں آپ جذباتی طور پر کافی تبدیلیوں کو سامنے لائیں گے لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی کام کریں پورے دھیان سے کریں اور پوری ریسرچ کر کر کریں برج سرطان آج کے دن اس برس سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے پارٹنرشپ کے معاملات کو فروغ دینے میں مدد حاصل ہوگی آج کے دن اس برس سے منسلک افراد کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند اقدامات سامنے آئیں گے آپ جن بھی گریلو مسائل کا سامنا کر رہے تھے وہ جذبات اور احساسات آپ کے ہی ہیں وہ کسی کو بھی نہیں ملیں گے لہٰذا دوسروں سے توقعات رکھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے محبت کے معاملات میں آپ جن چیزوں کو لے کر پریشان ہیں لازمی طور پر ان کو اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے نکتے نظر کو صحیح طریقے سے بیان کرنا ہی آپ کے لیے راستوں کو کھولنے کا سبب بنیں گے برج اصد اصد آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے صحت اور کام کے معاملات کو فروغ دینے میں مدد حاصل ہوگی اپنے احساسوں میں آج کے دن آپ کو جو بھی معاملات کرنے کو ملیں گے وہ آپ کے بزنس میں قابیابی لانے کا سبب بنیں گے آپ ہر معاملے میں مالیت تلاش کرنا خود کو حقیقت سے دور کر لیتے ہیں اور آج کے دن مالی لحاظ سے آپ کو کچھ خوف بغیرہ سے گزرنا پڑے گا آپ کے کچھ مالی لیندین تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں محبت کے معاملات میں آپ کو کچھ توقعات پوری نہ ہونے کی وجہ سے خاموش ہی دیکھا جائے گا برج سنبلا آج کے دن چاند برج جدی اور آپ کے پانچمیں گھر میں رہے گا جو کہ رومانوی اور تخلیقی معاملات کا گھر ہے اس برد سے منسلک افراد کو آج دوستوں سے سپورٹ حاصل ہوگی اپنے پیاروں پر بھروسہ کرنا اور اپنی زندگی کے معاملات کا اشتراک کرنے میں آپ کو کوئی حرج نہیں ہوگا آپ کے تلقات صرف اور صرف سچ پر منبی ہیں محبت کے معاملات میں موتات رہیں اور نازک صورتحال میں خود کو مت ڈالیں انجینرنگ کرنے والے افراد کو آج کے طور پر خاص آسانی فراہم کی جائے گئے مالی لحاظ سے آپ مصبت سمت کی جانب آگے بڑھیں تو بہتر رہے گا برج میزان آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کا چاند برج جدی اور آپ کے چوتھے گھر میں رہے گا جو کہ جذبات کا گھر ہے خاندان کی پریشانی سے نکلنے کے لیے آپ کو مشکل سے بچنے کی بھی ضرورت ہے فیملی کی جانب سے آپ کو پریشانیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن آپ کہیں نہ کہیں اپنے اندر سے خوف کو باہر نہیں نکال سکیں گے اپنے لیے صحیح سمت کا تیین کریں اور اس کے بعد اقدامات کرنا شروع کریں کسی پر بھی انداز دند وشواس نہ کریں محبت کے معاملات میں آپ کچھ پریشانیوں میں رہیں گے ایک دوسرے پر مکمل طور پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے آپ صحیح فیصلوں کو سر انجام نہیں دے سکیں گے برج اکرب آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کا چاند برج جدی اور آپ کے تیسرے گھر میں رہے گا جو کہ رابطوں کو فروغ دینے کا گھر ہے آپ جن سروسز کی قدر کرتے ہیں ان کی جانب سے آپ کو کافی سارا سہارا دیا جائے گا پیاروں کی جانب سے آپ کے لیے فائدمن تبدیلیوں کو کرنے کی بھی ضرورت ہے اپنی زندگی کو لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے مایوس ہونا یا شکایت کرنا آپ کے لیے اور پریشانیاں لانے کا باعث بن سکتا ہے کاروباری زندگی ساتھیوں کی جانب سے آپ کو کافی زیادہ مشورے ملیں گے جو کہ آپ کے لیے اچھ رہیں گے سمجھداری سے اپنے فیصلوں کو بہتر بنائیں پیشہ ورانہ زندگی میں منصوبہ بندی کرنے سے پہلے اپنے مجودہ حالات پر غور و فکر کریں یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا برج کاؤس آج کے دن چاند برج جدی اور آپ کے دوسرے گھر میں رہے گا جو کہ آمدنی اور وسائل کا گھر ہے آج خاندان کی جانب سے اس برس سے منسلک افراد پر کافی بوجھ ڈالا جائے گا جو کہ بغیر کسی مضاہمت کے ہوگا آپ اس پر عمل کرتے جائیں گے کیونکہ اس کے بدلے میں فیملی کی جانب سے آپ کو سپورٹ حاصل ہوگی محبت کے معاملات میں آپ کو ممکنہ طور پر ساتھی سے علیدگی اختیار کرنی پڑ سکتی تلبات کے لیے آج کا دن کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے انڈرسٹری سے تلق رکھنے والے افراد کو مالیات کا مزید انتظام کرنے کی ضرورت محسوس ہو برج جدی آج کے دن چاند آپ کے گھر میں ہے جو کہ ذاتی نظم و ضبط کو فروغ دینے کا گھر ہے آج رشتہ داروں کی جانب سے آپ کو خاص مدد فراہم کی جائے گی یہی وقت ہے جب آپ اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں یہ وقت آپ کی زندگی کے لیے کافی فائدہ مند رہے گا نجی زندگی میں بحث مباسوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی لیے مہتات رہے ہیں کاروباری لحاظ سے آپ کافی زیادہ مسئلے کھڑے کر سکتے ہیں اسی لیے جہاں تک ممکن ہو سکے خود پر کنٹرول رکھیں مستقبل کے حوالے سے کچھ مشورے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں بینل اقوامی تجارت کرنے والے افراد کو آج کے دن کافی زیادہ حد تک منافع حاصل ہو سکتا ہے برج دلو آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کا چاند برج جدی اور آپ کے بارویں گھر میں رہے گا جو کہ آج کے دن لا شوری معاملات کو بہتر کرنے کا سبب بنے گا اس برج سے منسلک افراد توجہ کا مرکز بنے رہیں گے خاندانی مسائل کو کھڑا کرنا آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتا ہے رشتے دار آج آپ کے فیصلوں کو ترجیح دیں گے اور کافی زیادہ آپ کو بھی ترجیح ملے گے دوسروں پر انحصار کرنا چھوڑ دیں اور اپنے وجدان پر بروسہ کرتے ہوئے فیصلوں کو سرانجام دیں محبت کے معاملات میں آپ کی کوہشات کا احترام آج کیا جائے کاروباری لحاظ سے آج آپ کافی زیادہ کنفیوز رہیں گے اپنے والدین کی بات کو ترجیح دیں مالی معاملات کو مزید نہ بڑھائیں یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے برج ہوت آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کا چاند برج جدی اور آپ کے گیارمیں گھر میں رہے گا جو کہ دوستی اور تلقات کا گھر ہے آج کے دن اپنی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں سے کافی زیادہ متاثر ہوں گے جن بھی فیصلوں کو آپ سرانجام دینا چاہیں گے وہ سب آپ کے لیے آسانیاں لانے کا سبب بنے گا کسی خاص صورتحال کے بارے میں تھوڑے مسترب ہو سکتے ہیں مستقبل کے حوالے سے کسی بھی فیصلوں کو سرانجام دینے سے پہلے اپنی بیوی سے اس چیز کا تذکرہ ضرور کر لیں سرمایہ کاری کرتے ہوئے ساتھیوں کا تعاون آپ کو حاصل ہو سکتا ہے آج کے دن کی جانے والی سرمایہ کاری آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو گئے اپنے منصوبوں میں تخیر کا شکار آج کے دن آپ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کافی زیادہ محنت کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی محنت کو جاری رکھیں انشاءاللہ کامیابی آپ کا نصیب ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے نیا آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹر لنگ کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ